بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کا میرے مولا پروردگار تو ہے ہم جیسے غمزدوں کا ایک غم غصار تو ہے دنیا کے اس چمن کی یارب پہار تو ہے ہوتی ہے جس پہ دنیا دل سے جان اسار تو ہے ہم پر بھی اپنی رحمت پروردگار کر دے امید کے چمن کو پرس بہار کر دے رنگین ہے چمن میں ہر پھول دیرے دم سے گلشن مہک رہا ہے جان گلشن مہک رہا ہے یارب تیرے کرم سے تو ہی نجات دیتا ہے سب کو رنج و غم سے گھبرائیں پھر بھلا کیوں ہم لوگ زیرو بم سے تیرے ہی دم سے یارب ہے قدر کی یہ ہستی تیرے ہی دم سے یارب ہے قدر کی یہ ہستی تیرے ہی دم سے یارب ہے ہر بلند و پستی ناظرین کرام جیمز ٹی وی کی سہر نشریات مطلع الفجر کا بقاعدہ آغاز کلام الہی کی تلاوت کے ساتھ کریں گے میں ملتمس ہوں تلہا شاہین خان سے کہ وہ کلام الہی کی تلاوت پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِینِ وَالزَیْتُونَ وَتِينِ وَالزَائِتُونَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فَمَا يُكَلِّبُكَ بَعْدُ الْبِتِينَ فَمَا يُكَلِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ مِلْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ مِلْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ تے تلحا شاہین جو کلام پاک کی تلاوت پیش کر رہے تھے اور اب میں ملتمس ہوں محمد جواز سے کہ وہ ان آیات کا مفہوم پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا الرحمن الرحیم نے اس کتاب عظیم کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس نے اشیاء کائنات اور نوے انسان کی نشو نموہ کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ پوری ہو جائے یہ نشو نموہ وحی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں چونکہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں اس لیے خدا کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہو حق و باطل کی یہ کشمکش جو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اس وقت درپیش ہے کوئی نئی بات نہیں شروع سے یہی کچھ ہوتا رہا ہے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا انقلاب خداوندی کی آواز جہاں اور جب بھی اٹھی مفاد پرست قوتوں مستبد حکمرانوں سرمایہ داروں اور مذہبی پیشواؤں کو اور مذہبی پیشواؤں نے اس کی مخالفت کی چنانچہ تاریخ اس پر شاید ہے کہ جب یہی آواز نوہ کی زبان سے کوہی تین سے بلند ہوئی تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور جب اسی آواز کو کوہ زیتون سے مسیح نے پیش کیا تو وہاں بھی یہی کچھ پیش آیا جب اس انقلاب کو تور کی وادیوں میں موسیٰ لے کر اٹھا تو اس کے ساتھ بھی یہی گزری اور جب یہی دعوت اس بلد امین یعنی امن و سلامتی کا مرکز بننے والے مکہ سے اٹھی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے یہ کشمکش اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے انسان میں اس عمر کی صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ اپنی ذات کی نشو نمہ کرے یہ اپنی ذات کی نشو نمہ کی یہ اپنی ذات کی نشو نمہ کر کے حسن کارانہ انداز سے بہترین توازن کی زندگی بسر کرے لیکن اس کی انفرادی مفاد پرستیاں اسے حیوانی زندگی کی پس ترین سطح پر لے جاتی ہیں آسمانی انقلاب اسے اس پستی سے اٹھا کر انسانیت کی بلند ترین سطح پر لانا چاہتا ہے لیکن یہ بات مفاد پرستوں کی مسلحتوں کے خلاف جاتی ہے اس لیے ان دونوں میں تصادم ہوتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس انقلاب کی روح سے انسانوں کی جماعت شرف انسانیت سے شرف انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتی ہے لیکن ان کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ دین میں آمزش کرنے لگ جاتی ہیں اور اس طرح پھر سے حیوانیت اسی پس ترین سطح پر پہنچ جاتی ہے یہی کیفیت اس وقت ان مخاطبین عرب کی ہے ہیوانی زندگی کے اس پس مقام سے انسانیت کی بلند ترین سطح پر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قوانین خداوندی صداقت پر ایمان لائے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بش پروگرام پر عمل پیرا ہو جب تک کوئی قوم اس پروگرام پر عمل پیرا رہے گی وہ اس کے انسانیت ساز نتائج سے بہرمند ہوتی رہے گی اور یہ کچھ انہیں بطور ان کے حق کے ملے گا خیرات کے طور پر نہیں ملے گا ان عبدی حقائق اور تاریخی شہائط کے بعد وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر کوئی ہمارے قانون مقافات کے بارے میں تجھے جھٹلا سکتا ہے اور یہ قانون مقافات اس حقیقت پر شاہد ہے کہ اقتدارِ عالی خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں آخری فیصلہ اسی کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے اس لئے قرآنی نظام سے مراد ایسا مملکتی نظام ہے جس میں اقتدارِ مطلق قوانینِ خداوندی قرآنِ کریم کو حاصل ہوتا ہے اسی سے شرفِ انسانیت قائم رہتا اور انسان حیوانیت کی پس سطح پر گرنے سے بچ سکتا ہے صدق اللہ علیہ وسلم جہاں کو کیسے ہو سرکارِ دو جہاں سے گریز چمن بھی کرتا ہے کیا اپنے باغبان سے گریز حقیقتاً ہے انہیں ربِ دو جہاں سے گریز جو کر رہے ہیں یہاں ختمِ مرسلان سے گریز کیا ہے ختمِ رسول نے جہاں جہاں سے گریز ہمیں بھی کرنا پڑے گا وہاں وہاں سے گریز جلیں گے ہشر کی گرمی میں ان کو چھوڑ کے ہم کے چھاؤ ملتی نہیں کر کے سائے باں سے گریز الہی موت ہی آ جائے اس سے قبل مجھے وہ دن کے جب میں کروں فقرِ مرسلان سے گریز ان اشار کے ساتھ میں صفحے اول کے ناتھواں جناب شاہد مقبول اختر القادری صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ ناتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دوں گا جناب شاہد مقبول اختر القادری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و سلم علیکہ یا حبیب اللہ ایسا تجھے خانق نے ترحادار بنایا ایسا تجھے خانق نے ترحادار بنایا یوسف کو دیدار تالب دیدار بنایا یوسف کو دیدار ترحادار بنایا 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 مختار بنایا عالم کے صلاحاتی بھکاری بھکاری عالم کے صلاحاتی بھکاری بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ان کے لبے رنگی کی نچا نچا نچاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن حسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پر انوار بنایا ایسا تجھے تجھے خالق نے ترحردار بنایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے شاید مقبول اختر القادری جو ناتیا کلام پیش کر رہے تھے اور جیمز ٹی وی کی براہ راست سہر نشیات مطلع الفجر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان کاشف رفیق اور میرے ساتھ موجود ہیں میں یسرا فاروقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہم نوی سہر اختیار کریں گے اور یہ ہماری نوی ٹرانسمیشن ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جیمز کا یہ خاصہ ہے کہ ہر ٹرانسمیشن کو یہ کسی کے نام سے منصوب کی جاتی ہے تو آج کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یا اس ٹرانسمیشن کو جو ہم نے منصوب کیا ہے ایک حیدر آباد کے مرہوم شاعر کے نام قدر القادری قدر القادری قدر القادری قدر القادری صاحب کے نام سے یہ منصوب کیا ہے اس کو اور اس میں ان کے لکھے ہوئے کلام بھی ہم شاید مقبول بھائی سے سنیں گے اور ان کے مطابع بھی کچھ بات کی جائے گی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات بھی موجود ہیں ان کا بھی میں تعارف کراتا چلوں میرے ساتھ سید شجاد علی موجود ہیں جو اس وقت سٹی سکول کو سرف کر رہے ہیں اور پاس ایکسپیرینس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل کنسٹینٹ رہے ہیں ایڈوکیشن اینڈیٹریسی میں ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کام کیا ہے یونیٹی نیشن ورلڈ فوڈ پروگرام میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور سائکولوجس ہیں ویسے وہ ماہر نفسیات ہیں اس کے علاوہ آغا خان ایڈوکیشن سروسیس پاکستان میں بھی کام کیا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریٹ کیرسنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے سائکولوجس اور انٹرنیشنل میڈیکل کراپس کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے جی اور اسی کے ساتھ جیسے جیسے سر بھی پینشن کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں بات وہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے تو ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ نئی ساماجی شخصیات سے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتی ہیں اور دوسروں کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو ساماجی شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے سید شارع علی اور آپ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ سرگر میں عمل رہتے ہیں آپ نے کئی انٹرنیشنل فارمز پر پاکستان کی نماندگی کی ہے اور اس کے علاوہ مختلف انجیوز کا حصہ بھی رہے ہیں جس میں نئی نسل کی فلاہ و بہبود کے لیے آپ نے بہت سے پروڈیٹس پر کام کیا ہے سر ہم آپ کو اپنی ٹرانسویشن میں ویلکم کرتے ہیں آپ سے بھی اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہر روز کی ایک ٹرانسویشن میں ہمارے ساتھ ملک میں سے کسی ایک شہر کے جو ہے وہ خوبصورت شاعر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں آن کال تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے موسین شاکیل صاحب آن لائن ہمارے ساتھ کال پر موجود ہوں گے ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ماسٹر کا ایک احساس کرنے والا ایک جو ہے بہت امپورٹنٹ برکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور شاعر اپنے لفظوں کے ذریعے جو چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی جو ہے اہمیت کا حامل ہوتی ہیں تو آج جو شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ رشید صارف صاحب ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آج کی جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے قدر القادری تو ان کے شاگرد بھی ہیں یہ تو اس سلسلے میں بھی سر آپ سے ملاقات رہے گی اور باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو میزبان حسنہ خواہ ہیں کیونکہ میمان تو انہیں نہیں کہتے ہیں یہ حصہ ہیں جیمز کا اور جب سے یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں شاید مقبول صاحب جب سے ہی آپ ساتھ ساتھ ہیں تو آپ کو بھی خوشامدید کہتے ہیں اور دو کمسن ناتخواں ہیں وہ آپ بتائیے دو کمسن ناتخواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی نواز جو کمسن سنہ خان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوں گے نیاب خان ان سے بھی ہم آپ کو ناتیا کلام سنمائیں گے جی بہت شکریہ آپ کا بھی اسرہ اور آپ سب کا بھی اس پروڑرام میں بننے کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں سہید شزاہد علی سے بات کروں گا کہ کیونکہ سائیکولوجی کہلیں یا نفسیات کہلیں خاص طور پر رمضان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑے بہیوریل چینجز آتے ہیں انسان کے جو موڈ ہیں وہ سوئنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ روزہ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کیونکہ ایک فاسٹنگ ہوتی ہے ایک لمبے وقت کے لیے تو اس میں جو تبدیلی آنا اس کی کیا خاص وجہ ہوتی ہے بہت شجاہ سب فرمائیے گا سر مائک پلیس آنگلی آنگلی تینکیو کاشو بھائی جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے اسلام ہے یہ بڑا ایک موت دل ہمیں لائف سٹائل دیتا ہے اصل میں جو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صرف ہمیں بھوکا یا پیاسا رہنے کا جو میسیج نہیں دیتا ہے اس میں پورا ایک ہمیں لائف سٹائل کا ایک پیٹرن دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی باقی یہ گیارہ مہینے گزارنے کیسا ہے اصل میں ان گیارہ مہینے میں ہم نے اپنے بیہیوئر میں اتنا جو ہے وہ دسٹرابینس کیریٹ کی جا چکی ہوتی ہے ہمارے دسٹرابینسز میں ہمارے بیہیوئرز میں کہ جب ہم اس درس کے اوپر آتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے ہمیں دوسروں کی چیزوں کو دوسروں کی غلطے کو معاف کرنا ہے ہمیں کیسے جو ہے وہ موتدل رہنا ہے جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر ہم بڑا جلد بازی میں جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو گیارہ مہینے اس چیز کی تربیت نہیں ہو پاتی ہماری کہ ہم نے بھوک میں رہنا کیسا ہے دوسروں کی سختیوں کو برداشت کرنا کیسا ہے جب ہم خود بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص جو پورے گیارہ مہینے اس طرح کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ رویہ رکھا ہو گا لوگوں نے تو وہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اب وہ چیز کیا ہوتا ہے ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوتی ہمارے بی آئی ویٹس کے اوپر ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہم دوسروں کی بات برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ انٹرنالی ہمارے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے بھوک کی پیاس کی تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ہمارے اگر سید شجاد صاحب اگر اس کی منجمنٹ کی بات کرنا ہے سب سے پہلی بات ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک 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 وال رائٹ رکھتا ہے کہ اگر ایک چیز یا ایک پیٹرن کے پر میں چل رہا ہوں تو اس کا اپنے ایک الگ پیٹرن ہے ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ کیسے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں دوسروں کی تلخ باتوں کو برداشت کریں ایک بڑا ایک کومن سا جملہ ہے کہ ہر شخص آپ کو کہتا ہو ملے گا کہ مجھ سے بری بات برداشت نہیں ہوتی ایک چل ہمیں بات برداشت ہی بری کرنی ہوتی ہے اچھی بات تو جو ہے وہ بیسی جو ہے وہ ہم ہس کر جو ہے وہ ٹال لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر اگر ہمیں گیارہ مہینے باقی کے اوپر بھی یہ چیز سے پر محلت کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کے دیار کرنا ہے کہ اپنے ساسا دوسروں کی بھی ان تلخ باتوں کو ان تلخ حقیقت کو برداشت کرنا ہے تو آٹومیٹیکل یہ سارا جب موچ رہا ہے نا یہ بڑا پوزیٹیو ہمیں امپیکٹ نظر آنا شروع جائے سر جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک عادت کو اگر تیس دن تک ہم امیرمنٹ کر لیں اور اپنے اندر اتار لیں تو وہ ہمارے اندر رج بس جاتی ہے بلٹن ہو جاتی ہے پھر وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کا رکاوٹ جیسے کہ آپ نے منشن کیا کہ گیارہ مہین ہے تو پھر ہم آگے جا کے یہ چیز واپس سے کیوں کر رہے ہوتا ہے وہ کیا ریزنس ہو سکتا اگر ایک عادت رج بس گئی ایک مہینے تک ہم اس میں ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم اس پورے مہینے کے اندر جو ہمیں رمضان میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس پورے مہینے کو گزارنا ہے تو کیا ہم بیسی اپنے آپ کو گزار رہے ہیں کیا ہم صبح سہری سے لے کر ہماری سوسائیٹی میں ایک رجحان بناوا ہے کہ لوگ رات بار جاگتے ہیں سہری کرتے ہیں دن بار سوتے ہیں اور افتار کے بار خورتے ہیں تو وہ جو تربیت کا ٹائم تھا وہ سارا گزار گیا سارا ہم نے سونے میں گزار دیا افتاری کی اس کے بعد سائی رات باہر گھومیں پھر ایک کھلائے کھو دیں پھر وہ ایساس کیسے ہوگا جو بھوک اور پیاس کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ایک ٹریننگ بنائی ہے تو وہ چیز ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے ایک لائف اسٹائل جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہا ہے اس مہینہ ہم نے اس کو ایڈاپ کر رہے ہیں کہ صبح ہم نے سہری سے لے کر افتاری تک ایک روٹین لائف اپنے آپ کو سیٹ کرنی ہے کہ صبح میں نے اٹھا میں نے ارلی ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے ایک ٹائم سیٹ کیا اگر اپنے میلز کا اگر ہم ٹائم سیٹ کر لے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ رات سونے کے لئے ہے اور دن بھر جو ہے وہ ہمیں مشکت یا محنت یا کام کرنے کے لئے ہے نورمالی اگر ہم عام دنوں میں اپنے روٹین دیکھیں تو ہم بہت لیٹ اٹھتے ہیں ناشتہ لیٹ کرتے ہیں اور رات کا کھانا بالکل آخری پہر میں جا کے اور ہم پھر واپس ہو جاتا ہے تو وہ جو کھانے کا دسٹرپنسیز ہے وہ پوری ہماری لائف کو جو ہے اور روٹین کو ڈسٹرپ کرتی ہے وہ پورا لائف سٹائل جب ہماری سائیکل ڈسٹرپ ہوتی ہے آرٹومیٹکلی پہ ہمارے بیئیور میں چنجز آنا شروع ہوجاتے ہیں وہ امپیکٹ نہیں آتا جو آنا چاہیے تو ایک اگر لائف سٹائل جو ہمیں اس مہینے میں مل رہا ہے ہم اس کو اپنے اپر سیٹ کر لیں تو آرٹومیٹکلی آگے گی گیارہ مہینے بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک پوزیٹیو امپیکٹ کے ساتھ اس سوسائیٹی میں اپنا پارٹ لے کر سکتے ہیں بہت اچھی اور بہت بہترین بات آپ نے بتائی آہ اصل میں بیسے اس میں سید شرحہ صاحب یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے آپ کا بھی یہی موقع ہے ہم سب بھی یہی جانتے ہیں ٹریننگ کا مہینہ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ پورے گیارہ مہینے کے بعد جب یہ ماہ آتا ہے تو اس کے اندر دراصل ہم نے ایک روٹین سیٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ روٹین ہی ٹوٹل اگر دیکھا جاتا ہے اسی فیصد میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوے پرسنٹ یا ستر پرسنٹ سے اسی پرسنٹ کے جو لوگ ان کا روٹین خاص طور پر اس ماہ میں آؤٹ ہے جوبز والے اگر معاملات ہیں تو پھر تو چلیں شاید وہ قدرن بہتر ہوگا لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھیں گے تو وہ ساری رات جاگنا ہے اور پھر سہری کرنی اور پھر سو جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ زہری اثر پر اٹھنا ہے تو وہ کانے والا جو معاملہ ہے اس کے اندر ظاہر اس سے بھی ایک چینجہ تھا وہ میرا ایک اس کے اندر یہ بھی سوال ہے لیکن یہ آگے تل کے بوچیں گے توڑی سی بات اب شارج سے بھی کر لیں دی جی سر آپ نے جیسے کے منشن کیا کہ ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز میں آپ نے کام کیا انجیوز میں بھی رہا انٹرنیشنلی بھی آپ نے پاکستان کو ریفرزن کیا تو کہاں پر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا رہا اور وہاں سے آپ نے کہ بھائی یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہاں سے میں نے گین کیا آپ کی اپنی ڈبلیپمنٹ کی اگر بات کریں ماشاء اللہ سے آپ کی اگر میں اپنے کی پائنٹ دیکھتا ہوں تو بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں اگر آپ کی اپنی ڈبلیپمنٹ کی تاکہ آرڈینس اور اس وقت جو ہماری جنریشن سن رہے ہیں کیونکہ سب ینگے جی باتھے ہیں دقریباً یہاں تو ان تک یہ پیغام پوچھے کہ یہ سب سے ان ساری اگرام کرنے کے بات یہ سب سے امپورٹنڈ ایریا تھا کہ یہاں سے میری ڈبلیپمنٹ زیادہ ہوئی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت ہوتا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدھو کیا اور سب سے پہلے مبارک بعد میں اثر وقکر ان کی پری ٹیم کو دوں گا کہ ہر سال اس طرح کی ٹرانسلیشن لے کے آتے ہیں جس میں ہمیں نئی نئی انفرمیشن ملتی ہے اچھا جہاں تک بات رہی انجیوز کے حوالے سے یہ خدمت دے خلط آدم کے دعوانے سے جلی آ رہی ہے اور تربیت اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہے انجیوز کا جو مقصد تھا کیونکہ میں ابھی آہستہ اپنے پائنٹ پہ آوں گا انجیوز کا جو میجر مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تربیت کی جائے اور تربیت کس طرح سے کی جائے کہ آپ کا حسن اخلاق کیسا ہے آپ کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں جیسے کہ ماہ رمضانے اس میں سب سے زیادہ درست کیا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے کیسے کوئی گصہ کر رہا ہے کہ آپ بھی گصہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ زائے ہے کیا بات ہے اس کا مطلب آپ نے روزہ کے آف آیا تو سمجھی نہیں ٹریننگ ہی نہیں لی ٹریننگ ہی نہیں لی تو بیسک چیز اب جہاں تک مجھے انجیو سے انٹرنیشنل جو مجھے بینیفٹ ملے میں نے کچھ ٹائم پہلے دوہزار بائیس کے اندر ایکسپو دبائی ہوا تھا وہاں پہ میں نے تھا والنٹیر کام کیا تھا تو وہاں پہ جتنے بھی والنٹیر تھے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے تھے ڈیفرنٹ سیٹیز سے بھی تھے تو وہاں پہ جو ہمارے ہیٹ تھے وہ ایک بات کہتے تھے صرف ٹولرنس ٹولرنس کوئی آپ سے گصے سے بات کریں اب سمائل کریں آپ کو گصہ نہیں کرنا کیونکہ وہ کچھ وقت کے لیے آیا ہے کیا پاتاو کس ٹینشن میں ہو کیا پاتا کس مشکل سے آپ کے پاس آیا ہو آپ بھی گصہ کریں گے تو آپ پھر اس پر فرق کیا رہ جائے گا تو والنٹیر تو کام ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ان کو بہتر کر سکتے ہیں اچھا انٹرنیشنل انجیوز میں کام کرنے میں سب سے پہلا وہ یہی چیک کرتے ہیں سب سے پہلا یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا چیزیں چینج کریں کیا آپ نے اپنے آپ کو انجیوز کے رکھتے ہوئے کچھ چینجنگ کریں کچھ سکل دیولمنٹ کریں یا پھر صرف آپ نے صرف ایک وقت کے ٹائم گزارا اور چلے گا ہے کیا آپ نے مینجمنٹ سکل سکی کیا مینجمنٹ ٹائم سکی آپ نے یا پھر آپ نے اپنے ہی ایریہ میں کچھ دیولمنٹ کی یا نہیں کی کلیٹیویٹی آپ لائے آئیڈیاز آپ نے بیلڈ کرے یہ چیزیں بہت زیادہ انٹرنیشنل انجیوز میں مجھے دیکھیں اور وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ ایک انجیو رائٹ ٹو پلے یہ پاکستان میں بھی کام کرتی ہے یہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بھی کام کرتی ہے اور ڈیفرین ایریہ میں کام کرتی ہے ان کا میجر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹیٹ کیا جائے بچوں کو سمجھائے بچوں کو پڑھایا کیسے جائے بچہ اگر بہت سارے بچے سے ہوتے ہیں جن کا دماغ اس طرح سے نہیں ہوتا وہ اس طرح سے سٹڈی کو ریٹ نہیں کر پاتے تو ان کو آپ نے ٹیٹ کیسا کرنا ہے جیسے کہ ہمارے سکولوں میں گورنمنٹ سکولوں میں محادت کے گورنمنٹ سکولوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بڑے غلط طریقے سے سٹوڈنٹ کو ٹیٹ کرتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے سٹوڈنٹ کو ٹیٹ کرنا ہے کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے کس طرح سے ان کو ایڈیوکیشن کے ساتھ کرکلم ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کروانا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل انجیوز کے اندر یہ چیزیں سکھائی گئیں یہ چیزیں سمجھائی گئیں اور مجھے جو سب سے بڑا بینیفٹ ملا کہ میں انٹرنیشنل یوز سے کریکٹ ہوا ان کے کیا تھوڑت سے وہ کیا سوچے اور وہ کس خیال کے اوپر دیکھتے ہیں ایون کے بہت سارے نون مسلم تھے جو انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ قرآن کے اندر تمام ایتھکس تمام حسن اخلاق سیکھ کے بیٹھے میں جو آج ہم میں کم ہیں شاہری صاحب آپ کی بات کو میں یہاں پر ہی رکھتا ہوں لائیف کال پر ہمارے پاس محسن شاکیل صاحب جو آن لائن شاعر ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں سر اسلام علیکم جا علیکم السلام محسن شاکیل صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم سب کو میری طرف سے آپ کو سہر رشیات میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ بڑے انہائت آپ کی عزت افضائی سر فرمائیے جی مجھے بتایا گیا تھا کہ میں نات بالکل بالکل صحیح بتایا گیا ہے آپ ناتیا کلام پیش کرنا چاہیں بالکل جی میں پیش کرتا ہوں جی 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 بتاو کہ ایک نات کے چند اشار اور دوسری نات کے بھی کچھ اشار پیش کرنا چاہیں جی جی شاہ اللہ بتاو بتاو کہ ہوا کو حد ادب کا حد ادب کا حد ادب سکھایا گیا ہوا کو حد ادب کا حد ادب سکھایا گیا ہوا کو حد عدت کا ہنر سکھایا گیا عزل کے تاق میں ایسا دیا جلایا گیا ہوا کو حد عدت کا ہنر سکھایا گیا عزل کے تاق میں ایسا دیا جلایا گیا زمین آپ کے ہی واسطے بنائی گئی یہ تخت آپ ہی کے واسطے بچھایا گیا بہت خوبصورت زمین آپ کے ہی واسطے بنائی گئی یہ تخت آپ ہی کے واسطے بچھایا گیا فروغ سجدہ الفت کے احتمان کے بعد فروغ سجدہ الفت کے احتمان کے بعد پاک میری روح میں ملایا گیا میں ایک دشت کی صورت تھا عشق سے پہلے کیا بات ہے میں ایک دشت کی صورت تھا عشق سے پہلے یہ بہر اسم نبی سے فروغ پایا گیا یہ بہر اسم نبی سے فروغ پایا گیا میں ایک دشت کی صورت تھا عشق سے پہلے یہ بہر اسم نبی سے فروغ پایا گیا ہوا کو حد عدب کا ہنر سکھایا گیا ازل کتاب میں ایسا دیا چلایا گیا اور ایک اور نابد جی 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 ہتا ہو محسن صاحب کہ کلیوں میں مل سکی نہ کسی ایک پھول میں کلیوں میں مل سکی نہ کسی ایک پھول میں خوشبون جو مثال بنی ہے رسول میں کل یوں مل سکین کسی ایک پھول میں خوشبون جو مثال بنی ہے رسول میں بڑھتا ہی جا رہا ہے تحیر کا سلسلہ ماشاءاللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تحیر کا سلسلہ یہ آیتیں ہیں یا ہے محبت نزول میں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے تحیر کا سلسلہ یہ آیتیں ہیں یا ہے محبت نزول میں بے چین تھا بہت کوئی رستہ نگاہ کا بے چین تھا بہت کوئی رستہ نگاہ کا سو مطمئن ہوا تیرے قدموں کی دھول میں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت شاکین صاحب بہت خوبصورت ہے بے چین تھا بہت کوئی رستہ نگاہ کا سو مطمئن ہوا تیرے قدموں کی دھول میں انسر خورو میں بار گہے عشق میں تمام انسر خورو میں بار گہے عشق میں تمام میرا معاملہ نہیں رد و قبول بھی اور بارفتگی یہ کیا میں بتاؤں کے ان دنوں بارفتگی یہ کیا میں بتاؤں کے ان دنوں رہتا ہوں آپ ہی کے کرم کے حصول میں اور اس لاؤں میں اپنے آپ کی تجسیم کا ہنر اس لاؤں میں اپنے آپ کی تجسیم کا ہنر شامل رہا ہے میری وفا کے حصول میں کیا بات ہے بہت خوبصورت شامل رہا ہے میری وفا کے حصول میں اس لاؤں میں اپنے آپ کی تجسیم کا ہنر شامل رہا ہے میری وفا کے اصول میں کلیوں میں مل سکی نہ کسی ایک پھول میں خوشبو میں جو مثال بنی ہے رسول میں بہت خوبصور ہے موشن شاکل صاحب بہت خوبصور ہے بڑے انعائیت بہت شکریہ آقا سر اشار عطا ہوں محسن شاکل ہمارے ساتھ کو اٹھا سے انہوں نے جوائن کیا تھا اور جو شورا کرام ہمارے جوائن نہیں کر سکتے مسافت کے باعث یا کسی اور وجہ سے تو ٹیکنولوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم انہیں آن لائن اچھا یہ خاص طور پر اب تک کیونکہ آج ہماری نوی زہری ہے تو یہ میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی نوٹ کیا کہ صبح سن سے بھی بھار کے شاعر ہوتے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں ہم سے بیرون مل سے بھی ہیں لیکن یہ خاصہ جیمز کا ہے اور فاؤنڈر کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے بے شکل بہت بڑا کردار ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں منیج کرتے ہیں جی ہاں ایک چیز ایک چیز جو ہے وہ جیسے ہیرا جڑا جاتا ہے نا تاج میں اسے اٹھا اٹھا کی ایک چیز لگائی جاتا ہے اور پھر جا کے ساری ٹرانسویشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہوتی ناظرین اور ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے سید شاری کلی صاحب ہم ڈیویلیمنٹ کی بات کر رہے تھے تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اس کے اندر کہ جب آپ انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس یعنی کہ جو ہم عمر لوگوں سے جب آپ کا رابطہ بنا تو جو آپ کی دماغی صلاحیت تو اس کا جو اثر پڑتا ہے میں بھی سمجھ سکتا ہوں اس بات کو اس کو لے کر جب آپ اپنے کہلی جائے سکول سسٹم میں کالج سسٹم میں یا آپ جو کنسلڈینسی بھی کرتے ہیں یوت کے ساتھ بھی آپ نے دس سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ کا کردار شہر میں نمائع کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک آپ نے جیسے چیز منشن کی تربیت کے حوالے سے تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے انٹرنیشنل دبائی میں بھی وہاں پر ایسا والنٹیئر کام کیا ہے تو وہ تربیت کا ایک کونسا ایسا فیکٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں الگ ہے اور وہاں الگ ہے یا وہ ایسی کیا چیز ہے تربیت میں جو یہاں بھی ہونی چاہیے جو آپ نے خاص پائی جس کی وجہ سے ہمارے آج کی یوت میں چینجز آ سکتے ہیں اور جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی موجود ہیں سیکلوجیکل چینجز پہ بھی بات کریں گے کہ کیا وہ چیزیں جس سے ان کے بیہیوئر میں چینجز آئے تو ان کی تربیت ٹریننگ اور یہ سب معاملات ان کے اچھے ہو جائیں دیکھیں جہاں تک انٹرنیشنل کے حوالے سے بات ہے اور جہاں تک پاکستان کے حوالے سے بات ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یا چائلڈ ہیں جو سکول کالوجیز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں بیسک جو ایک گیپ آیا گیا ہے وہ گیپ پایا گیا ہے گھر سے لے کے یونیورسٹی تک اچھا وہ گیپ کیا ہے ہم ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں اور جتنے بھی سکول میں کالوجیز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں انہیں اپنا ابتدا ہی نہیں پتا ہوتا بیس ہی نہیں پتا ہوتا کہ بیسک چیزیں ہیں کیا ایون بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ تک نہیں جانتے کہ ہم نے کس طرح سے کسی سے بات کرنی کیونکہ ان کے انوائرمنٹ میں یہ چیز ڈھلی نہیں ہوتی ایک باپ ہے جو صبح جاتا ہے شام میں آتا ہے ایک ماں ہے اگر وہ بھی جوب پہ جاتی ہے تو بچے کی تربیت کون کرے گا اب آتی ہے بات جب ہم اسکول کالوجیز میں جاتے ہیں تو اسکول کالوجیز میں ایک ریس لگی ہوئی ہے وہ صبح نو بجے سے یا آٹھ بجے سے گیارہ بجے سے یا بارہ بجے تک ایک بجے تک وہاں پہ ہے تو اس میں اس کو سبجیکٹیف پڑھایا جاتا ہے یہ آپ کا سبجیکٹ ہے آپ نے صرف علم حاصل کرنا ہے آپ نے تربیت پہ کوئی کام نہیں کرنا آپ اسکول کالوجیز میں دیکھ لیں کتابے کھول کے دیکھ لیں آپ ان کی تو وہاں پہ تربیت کا کتنے سبجیکٹ تھے کتنے چپٹر تھے اخلاق کے اوپر کتنے سبجیکٹ تھے کیا وہ سیرد بیان ہو رہی ہے جو معاشرے میں اس وقت ضرورت ہے کیا برداشت کے حوالے سے کوئی چیز بردائی جاری ہے نہیں اگر آپ بھار ملکوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پہلے بچوں کی گروت کی جاتی ہے کس طرح سے گروت کی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو ایکٹیوٹیز میں لگا کے دفرین ایکٹیوٹیز میں دفرین بچوں کے ساتھ پارٹسپیٹ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ ہر ایک بچے کو سمجھ سکیں ہر ایک بچے کو جان سکیں ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایکٹیوٹیز کے نام پہ ایک چھوٹا سا پرگرام کروایا جاتا ہے جو مشکل سے ہاف آرز کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسکولوں کے اندر وہاں کے اسکولوں میں آپ کے سٹوڈنٹس کے جو ایک لیول ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹنگ سے لے کے آٹھویں تکر ہم یہاں سمجھیں تو وہ پوری تربیت پہ کام کرتے ہیں اب ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں آتے ہی بچے کو سبجیکٹ پہ لگا دیتے ہیں کہ اسے انگلیش پڑھنی ہے اسے اردو پڑھنی ہے اسے میت پڑھنی ہے اسے فیزکس پڑھنی ہے اسے کیمسٹری پڑھنی ہے وہ جب یہ پڑھ کے لے گا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت کیا ہے کیونکہ اسکول سے نہ اسے یہ ملی ہے کیونکہ اسکول میں ٹیچر کے پاس ٹائم کتنا ہوتا ہے ایک سبجیکٹ کا میت کے ٹیچر کا چالیس منٹ کا لیکن یہاں پہ وہ بات میں کہوں گے کہ پانچوں گیاں براور نہیں ہوتی ہر اساتذہ ایسا نہیں ہوتا کچھ اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ایک پورٹی منٹس کے یونٹس میں سے ایک منٹ میں بھی کوئی ایسی بات بول دیں جو ان کے دماغ میں کلک ہو جائے جو ان کے اندر ایک چینج لے کر آ جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی اور اساتذہ میں ایسے اساتذہ پائے جاتے ہیں جی بالکل میں ایسے انکار نہیں کر رہا بٹ یہ اب وہی بات ہے نا کہ ستائیس کروڑ کی عوام ہے اس سے کم کر لیں اور یوت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور اگر آپ کوئی بھی واقعات دیکھتی ہیں تو اس میں یوت کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ادم برداش یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ایسا کام نہیں ہو رہا لیکن وہ اس وقت ہمارے ملک میں امیجنسی ہے اس حوالے سے وہ کام پروپر طریقے سے نہیں ہو رہا کچھ طلبہ ہیں جو اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن وہ کچھ ہیں تعداد میں نہیں ہے جب تک تعداد نہیں بڑھے گی اور اس تکچر اسکول اور کالیج کا جب تک مینٹین نہیں ہوگا کہ ہمیں بچوں کی تربیت پہ کام کیسے کرنا ہے جب تک یہ چیز آگے نہیں بڑھے گی تو اس حوالے سے آپ کی کابش ہیں انڈیویجل بیسز پہ ہاں بیسکلی ہم نے اس پہ ایک سٹارٹ کیا تھا اسکول کالیجز اور اکیڈمیز اس میں ہم نے یہ انیشئیڈ لیا تھا کہ جب بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم اس کو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کرائے کرتے تھے اس کا مائنڈ ڈائویٹ کیا کرتے تھے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز سے اس کو کسی بھی ڈیفرنٹ چیز پہ لگا دیا کرتے تھے پھر اس سے بات کیا کرتے تھے ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بچوں سے بات نہیں کرتے بچہ کیا پرابلم ہے اسکول میں کیا پرابلم ہے گھر میں کیا پرابلم ہے کیا چیز اس کی زندگی میں چل رہی کیا اس کے انوائٹرمنٹ کو اس کو دکھ تو نہیں ملا بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ نے کچھ ٹائم پہلے ایک واقعہ دیکھا ہوگا ایک بچی کا جو ایک نامی گرامی سکول سے بچی دے کود گئی کیا تھا ایشیو بچی سے کسی نے بات کری بچی سے اس کو سمجھا اس کے کیا پرابلم چلنی ہے کیا ایشیوز تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ سٹیپ لیا تو جو کہنی کے بات ہے تو ہم نے اس پہ یہ انیسٹیٹ لیا کہ بچوں کی بچوں سے بات کرنا سٹارٹ کرا ان کو کرکلوم ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کروانے لگا ان کے جو پرابلم تھے ہم نے کوشش کیا اپنے حد تک کہ ان کو سالٹ آؤٹ کریں اور ان کو ایک چیز رہا دکھائیں کہ یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے یہ اس طرح سے بھی بات کی جا سکتی ہے آپ اس میں بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ اس کا پوزیٹیو ریسپونس ہی آیا ہے کہ ہر اسکول کالیجز میں سے بچوں نے ہمارے صاحب پارٹسپیٹ کرتے تھے ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کرتے تھے اور یہ صرف پارٹسپیٹ نہیں یہ ریپیزنٹ بھی کرتے تھے جب چیز ریپیزنٹ ہوتی ہے تو بچہ خود سکتا ہے میں ان چیزوں میں ہوں اور یہی چیزیں انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کی طرف لاغب کرتی ہے بہت سکتا ہے شارک صاحب اچھا ایک ہمارے پاس لائیو کال ہے اس کے بعد پھر جو ہے یسرا میں سید شجاد سے یہ چائلڈ کنسلڈنسی جو ہے اس پہ بھی ہم توڑی سی بات کریں گے جیسے ابھی شارک پہی نے کہا کہ ایک بڑا واقعہ وہ پیش آیا تھا شہر عدر آباد میں جس سے تقریباً سبی کو تکلیف پہنچی تھی اس واقعہ سے تو اس پہ بھی توڑی سی بات کریں گے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی واللسلام مکاشی بھائی کیا آپ کھریت سے جی اللہ کا فضل کون ساں بات کر رہے ہیں سر میں کاشی بات کر رہا ہوں نو نمبر المتصفہوں سے اچھا اچھا ہم نام بات کر رہے ہیں کیسے آپ کھریت سے الحمدللہ آپ کا پوکرم ماشاءاللہ بہت زبادر سے بہت شکریہ تقریباً سبی لوگ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ اور اس شہر کی مطلب نیڑ بھی تیس جانگا پوکرم شہر کی بنیاد پہ کیا جائے اور شہر سے ہی جے وہ لوگوں کو متقصد کیا جائے پوکرم کے اندر تو آپ کا پوکرم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ کے پوکرم کے خوبصورتی یہ ہے کہ جی آپ ساتھ میں مطلب آپ نے جی اس پر اپنا عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نازمہ بھی ہوتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ لوگوں کو اندول ہوتے ہیں آپ کے پوکرم سے ماشاءاللہ اور سر میری رکیس تھی کہ آپ کے یہاں عالم دین وغیر آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بیسک دین ہماری نسلوں کے لیے جس سے لوگ غافل ہیں اس کے اوپر اگر بات چیز ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ آپ کو بتا یہ رمضان کا ایسا مہین ہے اس کے اندر لوگ پوری دلچسل بھی اپنی ظاہر کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ تو اندر لوگوں میں بیسک چیزیں لوگوں کے لیے مطلب مشکلات ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتا نہیں ہوتی لوگوں کو باتیں ہیں تو اس پوکرام کے ذریعے لوگوں کو پتا چلے تو یہ صدقہ ایجاریہ ہو جائے گا آپ کی ٹیم کے لیے بھی اور آنے والے نمان کے لیے بھی جی انشاءاللہ کاشو بھائی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اور یہ بہترین آپ نے بات کیا ہے باقی آپ کا پوکرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سامدی میں تقریباً لوگ دیکھتے ہیں اور بڑی دیچتی سے دیکھتے ہیں ہماری دعا ہے جمج ٹی وی کے لیے اللہ اس کو ترقی دے کانیاں کی دے آپ کو آپ کے سوٹیین کو اور شیئر کے لگوں کی دعا آپ لوگوں کو ریشاہات ہیں اللہ کانے ہم بھی دے جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھیں ناظرین یہ جو آپ کی حوصلہ افضائی یہ کال آپ کرتے ہیں میسیجز آپ کرتے ہیں میرے پاس میسیجز کی بھی ایک کتار لگئی تو غوی میں ابھی شامل کروں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شاعر بھی ایک موجود ہے تو ان سے ذرا بھی سرا عشید صارف صاحب سے تو ایک نادیہ کلام بھی ذرا آپ سے سنیں گے اور تھوڑا سی ہم بات کریں گے کہ ایک جو آج منصوبیت ہے منصوب جو کیا ہے آج کی خاص اس ٹرانس میشن گوش نشریات کو قدر القادری صاحب سے تو وہ استاد و شاگر کا بھی ایک رشتہ ہے آپ کا تو اس بارے میں میری ٹھوڑا سا فرمائیے پھر ناد بھی پیش کی تھی ان کے کچھ واقعات کچھ میں مریض تمام ساتھیوں کو السلام علیکم 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 السلام انتائی خوشی کی بات ہے کہ استاد اسادزہ جو ہے استاد الشورہ محترم قدیر احمد قدر القادری صاحب جو کہ میرے استاد بھی ہے ان کا یہ پرام رکھا گیا اور یہ جیمز جو ٹی وی ہے چینلے یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ حضرباد کی اتنے بھی نامرش ہو رہا ہے اس دفعہ کی ٹرانس میشنز میں ان کو شامل کیا گیا ہے جو ایک خوش آئند بات ہے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اپنے بڑھوں کو یاد رکھتے رہیں گے تو وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے تو میں ان کا شاگید قدیر القادری صاحب کا میں شاگید رہا ہوں اور ہوں اور مجھے انتہائی خوش ہے کہ وہ ہمارے ابھی اس وقت ساتھ نہیں ہے لیکن روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہیں جی پیشہ تو نات کی چند اشار جی عامل اگر جہاں ہو محمد کی بات کہا عامل عامل اگر جہاں ہو محمد کی بات کا پروانہ بالیقی ملے اس کو نجات کا پروانہ بالیقی ملے اس کو نجات کا کونوں مقام افزلو اکمل بنا دیا کونوں مقام افزلو اکمل بنا دیا احسان ہے جہاں پہ محمد کی ذات کا احسان ہے جہاں پر محمد کی ذات کا دو شیرور دیکھئے گا کہ احساس کے آنگن میں اتر آئے مدینہ کیا بات بہت خوبصورت ہے احساس کے آنگن میں اتر آئے مدینہ میں آنکھ اگر کھولوں نظر آئے مدینہ کیا بات ہے سر مقرر میں آنکھ اگر کھولوں احساس کے آنگن میں اتر آئے مدینہ احساس کے آنگن میں ورہے اتر آئے مدینہ میں آنکھ اگر کھولوں نظر آئے مدینہ اور یہ سوچ کر میں گردے سفر ہوں میرے مولا یہ سوچ کر میں گردے سفر ہوں میرے مولا جب ختم ہو یہ میرا سفر آئے مدینہ کیا بات ہے کیا بات میرے خیال و خواب میں چہرائے آپ کا احساس کی کتاب میں چہرائے آپ کا اور ایک رحمتوں کی جھیل ہے اور اس کے آس پاس ایک رحمتوں کی جھیل ہے اور اس کے آس پاس چاہت کے مہتاب میں چہرائے آپ کا اور شیر دیکھئے گا سچی محبتوں کی گوائی ہے ذو فشان اور ان کے ہر ثواب میں چہرائے آپ کا اور ان کے ہر ثواب میں چہرائے آپ کا اور جو آنے والا اہد ہے برقات کا نشان جو آنے والا اہد ہے برقات کا نشان اس کے ہر ایک نقاب میں چہرائے آپ کا اس کے ہر ایک نقاب میں چہرائے آپ کا اور شیر دیکھئے گا آبو ہوا آبو ہوا و خاک کی دنیا ہے پرسکون آبو ہوا و خاک کی دنیا ہے پرسکون فطرت کے ہر جواب میں چہرائے آپ کا آبو ہوا و خاک کی دنیا ہے پرسکون فطرت کے ہر جواب میں چہرائے آپ کا مقترس کیا ہے نات کا کہ ایمان شرط ہے تو یہ ساریب کہوں گا میں ایمان شرط ہے تو ساریب کہوں گا میں ہر حسن کے ہجاب میں چہرائے آپ کا میرے خیال و خواب میں چہرائے آپ کا احساس کی کتاب میں چہرائے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے آجا جسرا تھوڑا تھا میں ایک سوال دے گیا تو تو آپ محفظ لے دوں شجاعت سے صحیح شجاعت بھی کنسلٹینسی کے حوالے سے بہت بارٹن انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ وہ جو سوسائٹ ہوا اس کے حوالے سے فرمائیے یہ اٹیشمنٹ جو ہوتا ہے ظاہر استاد کا تو ہے لیکن ماں باپ کا بھی اٹیشمنٹ ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ بچے کی سیکلوجی کو انڈرسینڈ کر سکے کہ بچہ اس وقت کس لیویل پر چل رہا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے بیلنس کر کے مینج کرنا ہے تاکہ اس کے مسئلے وہ ہم سمجھ سکیں میں شارک بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی میں اس میں دو تین پوائنٹس اوریٹ کرنا چاہوں گا جو سسٹم کے پر بات کردے ہیں جو کشن سسٹم پر کے چیزیں میں گیپ آرہا ہے دو ملک ہیں ہم جاپان کو دیکھے ہیں تو وہ بیہیوئر کے ساب سے ٹاپ قوم ہے جو جیپنیز قوم ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے شروع کے جو پانچ سال بچہ سکول میں پڑھتا ہے وہ کوئی کتاب نہیں پڑھاتے کوئی نساب نہیں پڑھاتے کچھ نہیں کرتا ہے صرف اس کو اخلاق سکھا کیا بات آپ نے گھر والوں کے ساتھ کیسے برطاؤ کرنا ہے آپ نے گھر سے باہر کیسے برطاؤ کرنا ہے جی سوسائیٹی میں آپ کا کام کیا آپ نے کیسے اپنا پوزیٹیو رول پلے کرنا ہے اس کو وہ سارے خلاقیات سکھا جائے شروع کے پانچ سال اسکول میں اچھا جاپان میں اسکول میں کوئی میڈ کا کونسپ نہیں ہوتا بچے ہی اسکول کے سفائی کرتے ہیں بچے ہی اپنا جو ہے وہ سارا کام کرتے ہیں اگر یہ کام ہم یہاں پہ کریں گے تو اگلے دن ہمارے سکول کے اوپر ایف آئی آئی رہے ہیں جبکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مضبط ایک سوش ہے کہ ہم بچوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ یہ والا بھی کونسپ ڈیولپ نہیں ہوا وہ جو اتنی جو ہے وہ عظیم قوم بنی وہ اسی لیے بنی ہے کہ بچپن سے ان کے اندر وہ چیز انٹیوز کر دی جاتی ہے اچھا ایک نیچرل فنومنہ ہے کہ وہ جو ارلی ایجز ہوتے ہیں بچے کے دماغ میں آپ جو چیز نقش کرتے جا رہے ہیں وہ تراؤٹ لائف چل رہی ہے تو وہ جو ارلی ایجز میں انہوں نے وہ چیز سکھا دی اب وہ جاپانی جو قوم ہے بڑے ہو جائے کسی بھی ایج پہ پہ پہنچ جائے وہ اخلاقہ اس کے اندر موجود ہے دوسری چیز فنلینڈ کو اگر ہم دیکھیں فنلینڈ اس وقت ایجوکیشن میں ٹاپ پہ جا رہا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پر ایک اچھی خاصی کلاسس تک نساب کا کونسپ نہیں ہے بغر کتابوں کے پڑھایا جا رہا ہے مہم پتا وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو رٹا نہیں لگوا اس کو یہ سکھا ہے یہ ہے کیا اس کو کام کیسے لینا ہے لوجک سمجھا اس کو جیسے کہ کمیٹر کی اگر بات کر لیں تو وہ ابھی تک بھی سکول میں سبچیک پڑھایا جا رہا ہے اس کو ہم ابھی بھی یہاں پر اتنا پر اتنا پرکٹیکل ہی نہیں کروایا جا رہا ہے ہم سو کتابیں پڑھاتے ہیں بچے کو سوال دیتے ہیں وہ سوال کا جواب اگر وہ طریقہ رٹھ لے تو وہ کیسے سویچ آن اور سویچ آف کرے تو یہ دونوں قوم ہے ایک ایجوکیشن میں ٹاپ پر ہے ایک اخلاقیات میں ٹاپ پر ہے ہم دونوں میں جو نمو نیچے جا رہے ہیں دوسرا وہ جو بات تربیت کی جو آپ نے بتایا کہ جو ایشوز ورس کے بعد کیا ہے ایشوز یہی ہیں اٹیجمنٹ کو لے کر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ماباب کے ساتھ جو بچے کا ایک تعلق ہے اس میں ماباب کو کیا کردار ادا کرنا ہے اچھا یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی ہائیلیٹ کی کہ یا تو سنگل زیادہ تر ہمارے پر کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے الگ رہنا ہے نیوکلیر فیملی سسٹم کا رجحان بڑا بڑھتا جا رہا ہے جا کہ ہمارا ایک سوسائیٹی کا ایک تھا کہ ہم جوائن فیملی سسٹم میں رہتے تھے سب کا جو ہے نا ایک ساتھ مل کر دکھ سک باٹنا دکھ میں کام آنا سکھ میں کام آنا جی ہاں وہ جیسے جیسے ہم نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف جاتے جا رہنا یہ مسائل بڑھتے جا رہا ہے وہ کیوں اگر سنگل پیرنٹ جو ہے وہ جوب کر رہا ہے اگر فادر جوب کر رہا ہے تو صبح فادر چلا گیا اپنے کام پر بچے چلے گئے سکول ماں صرف دن بر گھر میں کام کر رہی ہے بچہ آ رہا ہے وہ ماں کے باس ٹائم نہیں ہے کہ بچے کو دے سکے جبکہ ایک اور چیز دیکھے جا رہی ہے کہ ہمارے پاس سنگل پیرنٹنگ نہیں دونوں پیرنٹس جوب پر جوب کرتے ہیں اب صبح دونوں جوب پر گئے بچے سکول گئے بچے سکول سے واپس آئے ماں باپ نہیں ہے وہ خود ہی آئے یا کوئی ماد ہے اس نے تیار کیا وہ پھر ٹوشن چلے گا ٹوشن سے واپس آئے ماں باپ تھکے گئے ابھی ڈسٹرپ نہیں کر رہا اس طریقے سے کرتے کرتے ہیں سارا دن گزر گیا وہ بچے کے پاس ماں باپ کے پاس ایک ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں نہیں مل پا رہا ہے ٹائمینگ میچ نہیں پا رہی کچھ بچے تو ایسے ہیں جو شاید اپنے والد سے ہفتے میں سنڈے کو یا فرائیڈے کو بات کرتے ہیں باقی جب وہ صبح اڑتے ہیں تو فادر سو رہے ہیں یا جا چکے ہیں جب وہ بچے سو جا تھا تو فادر اس کے بعد آرہ ہے تو وہ انڈرسنڈنگ ڈیولپ کہاں سے ہوگی وہ بچے جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کاری نہیں پا کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کی جنریشن اور بیس سال والی جنریشن کی سوچ میں بھی کافی یہ بھی میرا ایک سوال ہے یہ بھی ہم سوال لے لیں گے یہ سرا آگے چل کر کے یہ جو پچاس سال اور ساٹھ سال ہمارے جو سینئرز ہیں وہ اور پھر بیس سال اور تیس سال کی جنریشن اس کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں بڑا فرق آ چکا ہے یہ کیوں آ رہا ہے اس پر میں سوال پہ ہم بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک کمسن ناتخواں موجود ہیں اور نایاب خان تو میں چاہوں گا کہ وہ نات رسول مقبول پیش کریں نایاب خان سلی علی نبی نایاب خان سلی علی نبی نایاب خان سلی علی محمد شفیئی نایاب خان سلی علی محمد ہم نے تمان ہی لیا آپ کو ساری کائنا سبحان اللہ میں تمہا نہیں لیا آپ کو ساری کائنا لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی سلی علی نبی نعام سلی علی محمد سلی علی کریم نعام سلی علی محمد دن کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے اور اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اس کی آنکو کانور تو دیکھو اس کی آنکو کانور تو دیکھو مدینہ جس کا دیکھا ہوا مدینہ 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 جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے اور دل میں اب کوئی عرض ہی نہیں دل میں اب کوئی عرض ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے کیا بتاؤں مدینہ کہ کیا مدینہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھی نوجوان صنفان نایاب خان اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا انہوں نے نبھایا ہے اپنا یسرا میسیج تھوڑے سے ہم شامل کر لیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمیں آڈینس بھی دیکھ رہی ہے فرید قادری السلام علیکم کہہ رہے ہیں تمام لوگوں کو اور راشش شیخ ماشاءاللہ بہت زبدست ٹرانس میشن جا رہی ہے اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے آمین فیس بک سے ہمیں لائیب میسیج جا رہے ہیں سائل انساری محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں آصف منیر دیول ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور ساکیب رفیق وہ بھی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں آصف منیر کمال شاہد بھائی آپ کے لئے محبت سیمی نکوی ماشاءاللہ بہت خوب نوید مقبول پوری ٹیم کو سلام ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب عالی چل رہا ہے ٹرانس میشن آپ کی اس کے ساتھ محمد امین ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں سید سجاد بھائی آپ کو بھی انہوں نے محبتیں بھیجی ہوئی ہیں ابو دوجنہ ہے شارک علی ہیں اور ماشاءاللہ اندہ گفتو ہو رہی ہے محمد سویل ہیں بہت اچھا پروگرام ہے اور ان کے ساتھ جعفر ہیں جعفر کہہ رہے ہیں بہت اچھی ٹرانس میشن جا رہی ہے اور یہ کچھ میسیجز تھے اس کے ساتھ جعوید پارس ہیں وہ زبد از گفتو کو احباب کو سلام نوید الدین قریشی ہیں اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے یہ کچھ فیس بک کے میسیجز تھے اور سر یوٹیوب سے بھی آئی تھی یوٹیوب سے بھی لے لیتے ہیں اچھا باروی ڈول ماشاءاللہ معصومہ زہرہ ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت سلسلہ رفیق ماسٹر سینٹر آف نالج جائمز ٹی وی ہیدر آباد شمائلہ وکار زبردست بات اور ماسٹر رفیق محسن شاکیل صاحب کی اشار بہت ہی خوبصورت اور ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے ماسٹر رفیق صاحب کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ باروی ڈول کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت بہتری انٹرانسویشن جا رہی ہے شمائلہ وکار کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ اور ماسٹر رفیق کہہ رہے ہیں یہ شہر ضرور پڑھئیے گا چلیں جی آپ کی جو ہے وہ فرمائش بھی پوری کرائیں گے لیکن اس کے ساتھ جو ہے میں شارک وی سے ایک سوال کر لیتے اچھا اچھا قرآن کریم کی روشنی میں سیکھئے انبیاء کرام علیہ السلام کی خوبصورت صفات میرے پرگرام سیئر المرسلین میں یا پھر وہ کون سے نبی ہیں جو تین دن اور تین راتوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس ماہ رمضان میں ان تمام سوالات کے جوابات جانئے اور قرآن کریم کی روشنی میں سیکھئے انبیاء کرام علیہ السلام کی خوبصورت صفات میرے پرگرام سیئر المرسلین میں سلام ہی حتی مطلع الفجر ماہ نزول قرآن میں جیمز ٹی وی کی جانب سے منقدہ برائے راست سہر نشریات مطلع الفجر میں شرح ادرباد کے استاد شورہ اکرام جو آج ہم میں ویسے تو موجود نہیں ہے لیکن اپنے کلام کے ذریعے روحانی طور پر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ان تمام شور اکرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں محمد شاہد مقبول افتر وقادری حضور اکرام صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام کی بارکہ میں ان کی لکیو ہی ناتے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا آپ بھی ان بابر کے ساتھ کا حصہ بنیے اور دیکھتے رہیے براہ راز سہر نشریات مطلع الفجر ویلکم بیک ناظرین اور آپ دیکھ رہے ہیں جیمز ٹی وی کی خصوصی لائف ٹرانسمیشن مطلع الفجر اور ہم بات کر رہے تھے شارک علی سید شارک علی سے میرا سوال بیچ میں کال بھی آگئی تھی جنریشن گیپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یود کے اندر اور اگر ہم سینئر سیڈیزن کی طرف جاتے پچاس ساٹھ سال کی اوپر یا یہ انڈرسننگ آسان ہو جائے لیکن جب یہ آجا ہے تو پھر دور کیسے کریں کیونکہ آپ کا خاص کام ہے یود کے اوپر دس سال تقریبا آپ نے کام کیا اس پر سب سے پہلے جنریشن گیپ آتا کیوں ہے دیکھیں جنریشن گیپ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ملکوں میں جنریشن گیپ آتے ہیں پاکستان کی معاشی حالات دیکھیں ہر ایک گھر کے اندر صرف یہ سوچنے میں لگا ہوا ہے جو اس کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے اس میں کمانے لگتا ہے جب وہ کمانے لگتا ہے تو اس کا اپنا بچپنا جا چکا ہوتا جب مثال ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ رائیڈرز ہیں جو کم اوبری میں رائیڈرز کریں جن کو تعلیم حاصل کرنی تھی وہ تعلیم حاصل چھوڑ کے رائیڈر کا کام کر رہے ہیں تو جنریشن گیپ کس بنیاد پہ آتا ہے آپ کے معاشی حالات کی وجہ کی وجہ سے آپ کے جو انوائرمنٹ چینجز ہوتی نا کلائمنٹ چینجز ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ جنریشن گیپ آتا ہے پہلے بچہ ماں سے پوچھتا تھا کہ میں بھار جاؤں آج بچہ پوچھتا نہیں بھار جانے کے لیے وہ چلایا تو اس ایس ایس کر سکتا ہے جو ٹیکنیلوجی ہے نا اس کا بچہ صرف یہ کہتا کہ مجھے پیسہ ٹھوکڑ میں خود ہی لیے آتا ہوں جنریشن گئے پہ اس کا میجر ایمپیک پاکستان پہ ٹیکنیلوجی کی وجہ سے پڑھا ہے جس کے پوزیٹیو ایمپیک لینے تھے اس کے ایمپیک ایمپیک لی ہیں جس کی وجہ سے جنریشن ہم نے ان کی نیٹس نہیں سمجھی ہم اپنے ایک پرانے طرز پہ چلاتے آئے کہ یہ اتنے بجے یہ اتنا بجے اب جو چیز چلے آرہی ہے وہ جنریشن میں نہیں ہے جنریشن بہت ایڈوانس ہے جنریشن آج کے حساب پہ چلنا جاتی ہے جس کی وجہ سے جنریشن گئے پہ پہ پس میں بیٹھ بات جیسے انہیں بھی کہ آپ پس میں بیٹھ کے آج پیرنٹس بات ہی نہیں کرتے پہلے جاتی تھی پیرنٹس بچے آپ پس بیٹھ کے دوسرے سے بات کیا کرتے تھے اپنی پرابلم اپنی خوشیاں اپنے غم ڈسکس اگر وہاں نہیں تو آپ کرکل اکٹیوٹی دیکھ اس کا حل صرف یہ کہ پیرنٹس پہلے اپنے بچوں سے بات کریں سیکنڈ اگر انہیں وہاں سے نہیں مل جو آپ کی ادارے ہیں یا انجیوز جو بہت زیادہ کام کر رہی ہیں وہ کیا کرتے ہیں انکو اکٹیوٹی پر پارٹسیپیٹ کرواتی ہیں جیسے پبلی سکیلز پارٹسیپیٹ کرواتی جس کی وجہ سے یہ آہستہ 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 پھر اس کے اندر پیرنٹس کے حقوق ہیں اور بچوں کے حقوق اس سے لیٹڈ بات کری جاتی ہے جس کے اندر آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہے وقت لگے گا لیکن چیز چینج ہو گی اچھا صحیح شجات جو ابھی اشارک کے کہی بات تو اس کے ساتھ ضروری ہے سوال کہ جہاں بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ماباب میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں وہاں ماباب بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بچہ میری بات نہیں سمجھ رہا ہے بچہ ہماری بات نہیں سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے اور میری ماباب پر نہیں ہو رہا ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کھین ہے اچھا یہ جو ابھی ہماری جنریشن کی بات ہے ابھی جنریشن 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 ایک ڈیفرنٹ جنریشن کے آم اچھا سوالی ٹو کٹیو جیسے ہی میرا مہمان بات کنے کوئی لائیو کال لائیو لائیو لیکن آپ سب کی مہربانی ہے آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور حصہ ڈالتے ہیں اپنا کیونکہ یہ ساری جو محفل وہ سب آپ کیلئے ہی سجائی گئی جی اسلام علیکم آپ کا شو بہت چھ چل رہا ہے ہی 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 درہ بات سے اور پرسنل یہ ٹائم جو جی سوال تو مہربانی جی جی سوال ہے جی جی سوال ہی ہی نو جن رہی ہی نو سٹریس میں تو نہیں ہے ڈپریشن میں تو نہیں جا رہا ہے اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ٹائم دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حد تک 50% تو دے رہے ہوں گے لیکن جو ہمارے پرانی جنریشن ہے نائنٹیز کے جو بچے ہیں اور تو ان کے پیرنٹس کو یہ اتنی آویننس نہیں اور وہ ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ بچہ سٹریس میں ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کو کسی سائکولوجس کے پاس کیوں لے کر رہے ہیں وہ امام ہے لائن دواب ہے چیزوں کو رو پڑیا ہے ان کے عاموں میں نے اپنے دیتے ہیں کہ یہ رہے ہیں کیوں نے امام ہے اس کے ساتھ پڑیا ہے آپ کا اخترام اس طرف نہیں Did you know جنریشن نا تو یہ جو بھی کرنٹ جنریشن ہے یہ آلپا جنریشن ہے آلپا جنریشن ہے جس نے سٹریارٹی جو نا تیکنوڈیز کے ساتھ کہ یہ گوگل گراثروم چل رہے ہیں یہ سوشل میڈیا یہ دمام جنریشن یہ ایکٹیویٹیز میں انبول ہیں آلپا جنریشن ہے کہ نائنٹیز کے پیرنٹس ہیں وہ جو نئے پیرنٹس ہیں مصلا یہ ہے کہ وہ جو نئے پیرنٹس بن رہے ہیں بچہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت اس لئے زیادہ فیملیر ہی ہے بچہ اس کے ساتھ انڈیسنڈنگ اس لئے زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہے کہ نئے والے پیرنٹ نے تیکنوڈی کو اڈاپٹ کیا ہے اب بچہ سمجھ رہے کہ ہاں یہ وہ پیرنٹس ہے جو میری طرح ہے میری طرح سمارٹ فون یوز کر رہا ہے وہ لیپ ٹوپ یوز کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کا اکاؤنٹس بن رہے ہیں وہ تمام چیزوں کے ساتھ اویے تو اس کو پتا ہے کہ دنیا میں چل گیا ہے اب ایک پیرنٹ ہے جو نائنٹیز کے ان کے بچے ہیں مطلب کہ وہ خود سیونٹیز یا سکسٹیز کے ہیں یا شاید اس سے بھی پراد ہیں یا ایٹیز کے ان کے بچے ہیں یا ایٹیز یا نائنٹیز کے ان کے بچے ہیں تو اب اس پیرنٹ کو تھوڑی سی مشکل ہے اس طرح کی ٹیکنیوجی کے ساتھ فیملیر ہونے میں تو بچے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹ اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ اس کی نیڈز جو بچے کی ہیں وہ اس پیرنٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو پا رہی ہیں وہ اس کو انڈیسٹین نہیں کر پا رہے ہیں لیکن پیرنٹس اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہوتا ہے جو اس کی پیرنٹنگ ہوئی بھی ہے وہ ان پیٹرن کے اوپر چلتے وہ اپنے اس نئے جنریشن کو پار لیں کی کوشش کر رہے ہیں شورٹلی ہم بات کر لیں تو اس کو ہم کیسے اس گیپ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں بچوں کو بھی تھوڑا انڈیسٹین کرنے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو بھی تھوڑا انڈیسٹین کرنے کی ضرورت ہے دونوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا وہ کیسے کیوں نہ بچے اپنے پیرنٹس کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں کہ چلو آؤ میں آپ کو بتاؤں گی ٹیکنوجی چل کیا رہی ہے کیا بات بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو پرانے ہیں ان کو کیا سمجھ میں آئے گا آپ چھوڑا آپ کو نہیں بتا اگر وہ پرنٹ ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہے تو بچہ جاتا ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو اکثر ہم بچپن سے کہانی سنتے ہوئے آرہے تھے ہم نے کہانی سنی ہے کہ بھئی ایک بچہ ہے اس سے پیرنٹس بھوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک چیز بار بار پوچھے تو بچہ جنجلا سا جاتا ہے یہ کیا بار بار آپ ایک سوال پوچھتا ہے تو باپ جو ہے نا وہ ایک چیز بتا ہے اس کو کہ بیٹا جب تم چھوڑے تھے نا تم بار بار پوچھے تھے یہ جو بول رہی ہے کہ امتازہ کھوڑا ہے پھر تم پوچھے تھے پھر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس نے کتنی آپ کے پر محنت کی ہے اب وہی ٹائم میں ریپیٹ ہویا ہے ایک پریکٹس کو انہوں نے دس ہزار بار کیا اور آپ دس بار بھی نہیں کہ اگر اب آپ اپنے اس لیول کے پیرنٹ کے ساتھ بیٹھے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب آپ کا وہ امتحانے جو انہوں نے آپ کا پہلے دے چکے جب آپ چھوڑے تھے کہ اب آپ ان کو سمجھاؤ کرنا کیسے ہے یہ فیس بک ہوتا کیا ہے دوسرے سوشل میڈیا یہ ہے کیا اس کو کیسے اویر ہونا ہے دن جب آپ دونوں مل کر یہ بات ہے اس کو دسکس کرو گے تو آپ اپنے ایک ہلتی دسکشن ہونا شروع ہوگی وہ بچہ اپنے مسائل سنائے گا اچھا ایک اور لطار نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جب بھی بچہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے بھلے وہ کچھ نہیں بتا اس کو ریلیف ایسے مل جاتا ہے کیا بات ہے اگر وہ بگ دے ایک quality time ہے ہر انسان کے اندر سے ایک raise نکلتی ہے یہ دونوں چیزیں یہ چیز دونوں کو سمجھنے پڑے گی بچے کو بھی سمجھنے پڑے گی اور ماں باپ کو بھی یہ جب ملاب ہوتا ہے جب وہ وقت نکال کر آپ تک پہنچتا ہے تو کئی نہ کئی اسے سکون مل رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے ہر انسان میں سے ایک raise نکلتی ہے positive negative دونوں ایسے parents کی جو raise ہوتے ہیں ہمیشہ بچوں کے لئے positive ہوتے ہیں کیا بات آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ دنیا بھر کی محنت مشکت کر کے تھک کے سارے مسئلے مسائل باہر سے دیکھ کے جیسے گھر میں آتا ہے اگر آپ ماں کے قریب بیٹھ گئے یا اس کی گود میں سے رکھ کے لیٹ گئے سارے مسئلے خطاب سارے دیکھنے سے بھی دور ہو جاتی ہے یہ تو سنت ہے کہ اگر آپ اپنے پرینٹس کو جو ہے وہ اچھے پرسپیکٹیو سے ان کے چہرے پر بھی اگر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو مقبول حج کا ثواب جاتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہے بھائی اسلام ایک پورا ایک پرسپیکٹیو سکھا ہے لائف گزارنی کے سا ہے آپ یہ کالٹی ٹائم دینے کا ایک تمبی ہے کہ آپ اپنے پرینٹس ساتھ بیٹھ کے صرف بیٹھو کچھ نہیں کرو کہ مسئلہ ویسی ہل ہو جائیں گے وہ جو ریز مل رہی ہیں تو یہ ساتھ بیٹھنے کا ایشو ہے ٹائم جو شاید بچے کے پاس ہے اس وقت پرینٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے جس وقت پرینٹس کے پاس ٹائم ہے شاید بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے منیجمنٹ سعی نیو پاری اچھا ایک کم سن ناتفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی نواز تو ان سے ناتی ہے کلام سنتے ہیں علی نواز سلالہ علیہ سلالہ علیہ یا رسول اللہ سلالہ علیہ سلالہ علیہ سلالہ علیہ سلالہ علیہ جبی میں ری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ جبی میں ری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ جبی میں ری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھاؤ دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھاؤ دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھاؤ دو اپنا چہرہ عشر میرے اس یکی یکی لاج رکھ لینا بروزے عشر میرے اس یکی یکی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پر پروا زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ ربی میں ریحو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ ساتھ تلہات تاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں دل بنا کر انہوں نے بھیجے محبتوں کے اضرار کر رہے ہیں اور تاریخ مجید ماشاءاللہ گھڑ اور اس کے بعد سید حسن علی قادری ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا اور اب میں چاہوں گا کہ سر کی طرف بھی جائے جائے میں یہاں پر اپنے اصطاد مہترم جو ہے مہترم اصطاد کا ذکر کروں گا ان کو میں نے کیسا پایا لائف میں کہ انہیں مسلسل محنت کرتے میں دیکھا درس و تدریر سے جڑے میں دیکھا اور انہوں نے عربی میں گولڈ میڈیڈیڈیس پی رہے اور سب سے اچھی جو بات دیکھی تو وہ چھوٹوں سے بڑے شفیق آنا انداز سے بات کیا کرتے تھے تیزیلو قادری صاحب بڑوں کا بڑا عدب کیا کرتے تھے اور میں اس کا چشم دید گواں کہ وہ اپنے والدہ مہترمہ جو ہے ان کے ایک آواز پر جو ہے اس طریقے سے بھاگتے تھے کہ شاید اس دور میں کوئی احسا دام کرے اپنی ماں کے لئے تو انہوں گی ساری باتوں کو اور اس طریقے سے ان کو جنہ بھی رکھتا اور عالم دین بھی تھے اور کتابات سے پوری عمر جڑے رہے لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا اور ان کے لئے میں ایک شہر کہوں گا وہ یہ کہ یہ شہر نامراد صحیح اس کے بامو در یہ شہر نامراد یہ شہر نامراد صحیح اس کے بامو در لکھتے رہیں گے حشر تک داستانِ قدر لکھتے رہیں گے حشر تلق داستانِ قدر تو مجھے انتائی خوشی ہے کہ استاد محترم جو ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں کبھی دنیا سے جاتے ہیں اور ان کا مقبرہ جو ہے وہ بھی بن چکا ہے وہ انہی کی محنتی علم تھا جیسا آپ کا قردار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے رشید سایر سایر سب کوئی کیونکہ آپ کے وہ اصاد رہے ہیں تو کوئی خوشکاوار واقعہ یا یادگار لما کہ یہ میرے نقشہ مٹ نہیں پائے گا ایسا ایک وقت میں نے یا ایک لما ایسا گزرا کہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا دیکھیں جب بھی ہم ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ سب سے اچھا میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہوتے تھے انہیں اپنے شاگیر ہوتے سب سے پہلا تلقین کیا کرتے تھے کہ آپ نماز روزے کے پابند رہے بہت شرائع طریقے سے اپنی زندگی گزار جو سب سے خوبصورت بات تھی دوسرا یہ کہ استاد سے جب بھی ہم ملے ہمیں ان سے کچھ حاصل نہیں کیا لیکن وہ جس سے بھی ملتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھی وہ علم کی صورت پہ یا اپنے حنر کی صورت پہ دے دیا کرتے تھی کیا بہت تو اب تھوڑا سا شاہد بھائی کی طرف بھی چل رہی شاہد سے بھی کلام سننے ہم موکہ بھی اور سما بھی ایک فرمائش کلام اگر سر شاہد نظر کرم ہو جائے تو حضرت اللہ قدیر احمد قدر قدری رحمت اللہ حضرت کا لکھا کلام میں نے آج کی ٹرمیشن میں شامل کرنا ہے جیسا کہ ہماری روایت ہے اور اسی کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے ایک دو بات میں بھی کہنا چاہوں گا قدیر احمد قدر قدری صاحب کے حوالے سے حضرت کی مجھ ناجز پر بھی بڑی شفقت اور محبت رہا کرتی تھی اور ان کے مریدین کے زبانی جو میں نے سنا کہ ان کے پسندیدہ ناتخانوں میں سے ایک یہ آجز بھی ہوا کرتا تھا الحمدلللہ اور ان کی ہر محفل میں مجھے بدو کیا جاتا تھا اور جو ایک خاص وقت ہوتا ہے محفل کے حروج آج باقاعدہ ان کے نام کی محفل چل رہی جی کر رہا ہوں کہ حضرت بہت بلند پائے کہ شاعر بھی تھے علمدلللہ علم دین بھی تھے کاتب بھی تھے اور انتہائی محنت کرش انسان تھے بہت نفیس انسان تھے اللہ پاک ان کے مزید درجات بلند فرمائے ان کا بہت ہی حسین کلام آج انتخاب کیا ہے اس ٹرانسویشن کے لئے سلی علی محمد سلی علی قریب سلی علی محمد تصور میں جمال مصطفیٰ آیا ہے بے پردار تصور میں جمال مصطفیٰ آیا ہے بے پردار تصور میں جمال مصطفیٰ آیا ہے بے پردار مجھے سرکار نے یوں جلوہ دکھلا مصطفیٰ 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 سلی علی محمد مصطفیٰ جلوہ دکھلایا ہے بے پردا زمین پر آسمان پرمہ انجم میں جہاں دے ہوں زمین پر آسمان پرمہ انجم میں جہاں دے تو ہر ایک زرزے پہ نور مصطفیٰ چھایا ہے بے پردا ہر ایک زرزے پہ نور مصطفیٰ چھایا ہے بے پردا کہا جبریل نے میراج کی شب شاہ بکہا سے کہا جبریل نے میراج کی شب شاہ بکہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا نے لا مقام پر تم کو بلوایا ہے بے پردا خدا نے لا مقام پر تم کو بلوایا ہے بے پردا مجھے سر کا جلوہ دکھلایا ہے بے پردا فرشتوں نے کہا دیدار کر لو آج جی خدا کر لو آج جی بھر کر خدا کر لو آج جی بھر کر خدا کر لو آج جی بھر کر خدا کر لادلہ محبوب آج آج آگے بے پردا خدا کر لادلہ محبوب خدا کر لادلہ محبوب آج آگے بے پردا خدا نور جو رکھا تھا خدا نور جو رکھا تھا خدا نے نور جو رکھا تب پیشا ہلی میں آیا آدم کی بشر کا اب پہن کر وہ لباس آیا ہے بے پردا بشر کا اب پہن کر وہ لباس آیا ہے بے پردا پہن کر وہ لباس آیا ہے بے پہن کر وہ لباس آیا ہے نور مستقا پردے میں ہے لیکن سبحان اللہ بے پردہ مجھے پردے میں رہے کر بھی نظر آیا ہے بے پردا تصبر میں جمال مصطفی آیا ہے بے پردہ ماشا اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ آپ نے مقبول افتر القاضی صاحب پورا حق ادا کیا ہے ماشا اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہم بات کر رہے تھے continue کرتے ہیں اچھا میرا ایک سوال لے گیا تھا تو مجھے ایسا کنٹرول روم سے کچھ اور بھی ادایت آ رہی تھی اچھا چلیں ٹھیک ہے ایک پروگرام لے لیتے ہیں ایک پروگرام لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم یہاں سے شجاعت سے ہی continue کر لیں گے حدیث و اقوال کا ایک پروگرام میں ناظر چھوٹا سا وہ دیکھئے اور پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک کرئی جامس ٹھیک رمزان اسنو صحابہ روکر سلمني من رمزان وسلم رمزان لی ترجمہ اے اللہ آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمزان تک پہنچا دیجئے اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرمائیے اور تبرانی میں روایت ہے کہ مسلمان رمزان کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اَضَلَّ شَهْرُ رَمَدَانَ وَحَضَرُ فَسَلِّمُهُ لِي وَسَلِّمْنِي فِي وَتَسَلَّمُهُ مِنِّي اللہم اَرْزُقْنِي صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ صَبْرًا وَاِحْتِسَابًا وَارْزُقْنِي فِيهِ الْجِدَّ وَالْإِجْتَهَادَ وَالْقُوَّةَ وَالنَّشَاتَ وَاَعِذْنِي فِيهِ مِنَ السَّامَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْقَسَلِ وَالْنُعَاسِ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلَيْلَةِ الْقَدُرُ وَاجْعَلْهَا قَيْرًا لِمِنْ أَلْفِ شَهَرُ ترجمہ اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب آگیا پس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے اے اللہ مجھے صبر اور عجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی محنت کرنے کی طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے اور مجھے بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہت تھکنے سستی اور اونگنے سے اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے ہزار مہینے سے بہتر بنایا ہے نیز ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ آ گیا ہے میں اس میں کیا دعا کروں تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیجئے ترجمہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف فرما دے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلت القدر کا علم ہو جائے کہ فلان رات ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوں دعا کرنا اِنَّكَ عَفُظٌ تُحِبُّ الْأَفْوَ فَافُ عَنِّي نیز حدیث مبارک کی روح سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا وقت دوسرا عشرہ بے بہا مغفرت کا وقت اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا وقت ہے بے قیفی شعب الایمان اس مناسبت سے بعض بزرگوں نے عوام الناس کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف عدیہ کے الفاظ بیان کیے ہیں پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین دوسرے عشرے میں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یا استغفار کے دیگر کلمات اور تیسرے میں اللہم اِنَّكَ عَفُوُّن تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا اور اللہم اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّاقِ کا احتمام بعض بزرگوں سے منقول ہے نیز پورے رمضان المبارک میں چار چیزوں کی کسرت کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے نمبر ایک کلمہ توحید کی شہادت نمبر دو استغفار نمبر تین جنت کا سوال نمبر چار جہنم سے پناہ ان چار چیزوں کو درجل کلمات میں جمع کر دیا گیا ہے ان کے پڑھنے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ اس لیے مذکورہ دعاؤں کے احتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت مغفرت سلامتی ایمان و بدن فلاح دارین اور ہر طرح کی خیر کا سوال بکسرت کرنا چاہیے واضح رہے کہ رمضان المبارک کے تین اشروں کے لیے الگ الگ دعائیں احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہیں البتہ لیلت القدر کے لیے اللہم انکا اعفظ تحب العفو فعف عنی حدیث عائشہ سے ثابت ہے باقی دعائیں پورے رمضان المبارک میں ہر وقت کی جا سکتی ہیں بزرگوں نے الگ الگ اشروں کی دعائیں آمت الناس کی سہولت کے لیے بتائی ہیں نہ کہ ان کا اسی طرح پڑھنا سنت ہے ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جائم سٹی وی کی براہ راست سار نشریات میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سید شجاعت علی اور سید شارک علی بہت خوب نام دونوں شاہ ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ ایک بہترین اتفاق ہے رشید ساریب صاحب کہ اس سے پہلے جس ٹرانس میشن میں میں ہوسٹ رہا تو وہاں دونوں راجبوت تھے آج دونوں سید ہیں ماشاءاللہ سے اچھا ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں تو کیونکہ ہم ابھی کلوزنگ کی طرف جائیں گے شجاعت تو مجھے یہ بتائی کہ کیا کھانوں پر ظاہرے جو ہم انٹیک کرتے اس کا بھی ہماری نفسیات پر فرق پڑتا ہے خاص طور پر اگر رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں بلکل جو ہماری غزہ ہے اس کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک بھرپور غزائیت جو ہے وہ انٹیک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو فیزیکل ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوتی ہے ہماری فیزیکل ہیلتھ جب امپروو ہوتی ہے تو ہمارا برین ایک پروپر فنکشننگ میں آتا ہے ہمارے ڈیفرن نیرو ٹرانسپیٹرز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے لیے انوالو ہوتے ہیں کچھ نیرو ٹرانسپیٹرز ہیں جو ہماری ہیپینیس میں اگر وہ بڑھ جاتے ہیں تو ہماری ہیپینیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کچھ نیرو ٹرانسپیٹرز ہوتے ہیں اگر وہ ان کا سیکریشن زیادہ ہو جائے تو ہم غم زیادہ ہو جاتے ہیں ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری کہانی ہی ہوتی ہے کہ ہم جیسی غزہ لیتے ہیں اچھا زیادہ تر دیکھو گے آپ نے وہ جو ستارٹنگ میں بھی سوال ہوتا تھا کہ آج کے جنش میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے ہم لوگوں کا زیادہ فوکس ہو گیا ہے ریڈی میٹ کھانے کے اوپر ریڈی میٹ کھانے وہ جو ہم بزار میں ہوتلوں پہ جا کر دیرنے اس کے علاوہ ایک ایسے جو کہ پیکجنگ میں ہمیں دس جا رہے ہیں فروزن فوڈز وہ جو فروزن فوڈز ہیں وہ ہماری ہیلتھ پہ بڑا نیگٹیو لی امپیکٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو انٹرنل باڈی کا سٹرکچر ہے وہ ڈسٹراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نفسیات ڈسٹراب ہوتی ہے جب وہ ڈسٹراب ہوتی ہے موڈ اگر خراب ہو جائے تو میں اچھے کھانا 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 نیگٹیو بھی وائبز ہو رہی ہیں نیگٹیو بیہیوئر ہے تو ہمیں وہ سارے کام کرنے چاہیے جو کہ پوزیٹیو ہمیں اس کو پوزیٹ کرنے چاہیے تاکہ وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں آرٹومنتکلی ہمارے برین کو ڈائیورٹ کریں گے اس نیگٹیویٹی سے اور ہمارے اندر ایک پوزیٹیو چینج جانا شروع ہوا جائے گا وہ نیگٹیویٹی پوزیٹیویٹی میں آرٹومنتکلی چینج جانا شروع ہو جائے گا اور وہ مسئلے ختم ہو جائے گا کلرز کا بھی کافی امپیکٹ پڑتا ہے بالکل ہوتا ہے موسم کے حساب سے ہم کلرز کو چوز کرتے ہیں اچھا ڈاک کلر ہمیشہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آپ کو داؤن کرتا ہے جتنے برائٹ کلرز ہوں گے وہ ہمیں خوشگواری کا احساس دیتے ہیں جتنے آپ کلرز کرتے ہیں کیونکہ وہ جو کلرز ہیں ان کے اپنی وائبز ہوتے ہیں جتنے زیادہ ڈاک کلرز ہوں گا اتنے زیادہ ڈاک چیز ہے وہ ہمیں خوشگوار احساس نہیں دے گی ہم ایک لائٹ کلرز کو درمیان رہیں اپنے کپڑوں کے اوپر بڑا توجہ دے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ کمبینیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے ڈریسز کو اپنے روم سے کلرز کو کپڑے ہم پہنے تو سوچیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہوگا وہ جو کلرز ہم نے پہنے ہوگا ہے لیکن بہت ساری بلکہ ہم اپنی بات کر لیں تو مجھے خود بھی بلیک کلر بہت پسند ہے تو وہ کیا سوئی؟ اچھا بلیک کلر نارملی جو ہے وہ لوگوں کو پسند آتا ہے اس کا امپیکٹ یا افیکٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے بلیک کلر میں ہمیں ہر چیز ایک نمائی نظر آتی ہے ہم سب کو ایک انکانشیسلی ایک احساس ہوتا ہے کہ میں دوسروں میں نمائی نظر آتی ہے تو وہ چاہتے نہ چاہتے وہ ہمیں ایک بلیک ہوتا ہے آپ نے ایک چیز اگر دیکھی ہو کہ وہ لوگ جو فوٹوگرافی کرتے ہیں یا جانتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا اکسر بیکگراؤن کا بلیک ہوتا ہے کیونکہ اس کے پر چیزیں اس کا کلرز بڑا پرومیننٹ ہوتے ہیں وہ نکھر کے سامنے آتے ہیں اس لئے انکانشیسلی جو ہے ہم بلیک کو اٹریک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ پرسنلٹی کی طور پر دکھانا شروع کریں یہ چیزیں شکریہ شکریہ ایسرہ کچھ میسیجز ہیں یہ لیں کیونکہ ہمیں وہاں دیکھ رہے ہیں یہ بھی انتائی ضروری ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ میسیج کا احساس تو ہمیں دلائیں لیکن ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں محمد عالم شیخ ماشاءاللہ نوید الدین قریشی وہ پوری فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ اور محمد کاشف یہ سب فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں باروی ڈول ماشاءاللہ ایمن سویل ماشاءاللہ باروی ڈول بہت خوبصورت آواز اور سمائلنگ ایلفن ماشاءاللہ اس کے علاوہ السلام علیکم جعوید پارس سے کارزون سے جعوید پارس سے السلام علیکم وعلیکم السلام اور اس کے بعد جو ہے وہ شہان چوہان جو ہے وہ سبان اللہ کیا اندار ہر میں لمعیاتی نظیروں کا تھی نظر میں مثلتوں نہ شد پیدا جانا مثلتوں نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید سرازانا ہے تجھ کو شہید سرازانا البہر والا بل موجودہ من بے کسو طوفا خوش ربا من بے کسو طوفا خوش ربا من بے کسو طوفا خوش ربا مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجدھار میں ہوں بگری ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا موری نئیہ پار لگا جانا انا فی اتش و سخاک اتم اے گیسو پاک اے ابر کرم اے گیسو پاک اے ابر کرم جو الفیات یا رسول اللہ بار سنہار رہم جیم رہم جم رہم جم جم رہم جم رہم جم رہم جم رہم جم دو بھوند ادھر بھی گیرا جانا الروح پیدا کے پزد حرکا الروح پیدا کے پزد حرکا جگ شولاد گر برزن عشقہ مورا تن من دھن یا رسول اللہ مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا یہ جان بھی پیار جلا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر میں مسلے تو ناشد پیدا جانا ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تھی ہمارے ساتھ نایاب خان اور بہت اچھا انہوں نے بھی ادا کیا اور اب چونکہ ہم کلوزنگ کی طرف ہیں تو میں پہلے شارک سے چاہوں ہوں کہ آپ کیا جو ہے وہ میسیج دینا چاہیں گے خاص طور پر اگر ہم یود کے حوالے سے کیونکہ آج ہم نے اس ٹوپک کو بہت زیادہ بات کی اور یہ ضروری بھی تھا دیسٹ پرسنٹ جو ہے اس ملک کی جو ہے وہ پپیلیشن ہے یود کی تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس پر بھی بات کریں آپ میسیج جو دینا چاہیں گے اس میں میسیج صرف اتنا ہے کہ آج کل کی یود بہت ٹیلنٹڈ ہے اور اپنی آپ کو ریپیزنٹ کہانی میں بھی بہت آگے سے آگے بس اتنا ہے کبھی کسی موڑ پہ کسی جگہ پہ کوئی دکھ آئے تو سبر کر لیں یہ دکھ ان کی بہتری کے لئے خدا نے دیا ہے اور آج اگر وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا شاید اللہ نے اس سے ہمیں اور بہتر دیا ہے تو سارے مسئلوں میں آپ کے خود با خود حل ہو جائیں گے مشکلات زندگی میں آتی ہیں لیکن مشکلات کو جو سمالتا ہے جو جھیلتا ہے وہ ہی نئیہ پار لگاتا ہے اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں کہ ہر ملک میں مشکلات ہیں وہاں کی یوت کچھ نہ کچھ فیس کر رہی ہے لیکن ان میں اور ہم میں ایک چیز پوزیٹیو پتہ ہے ہماری یوت ہر حال کے اندر نا پوزیٹیو ہے ہر سوزیشن کے اندر ہر ایشیوز کے اندر پوزیٹیو ہے اور یہ ایک چیز اچھا حسائن ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اسی پوزیٹیوٹی کو آگے لے کے چلتے رہیں سید شجاد علی آپ بھی جو میسیج دینا چاہیں میرا چھوٹا سا میسیج ہے جہاں تک پہنچ سکے کچھ نہیں کریں صرف اپنے آپ سے سچے ہو جائیں کیا بات ہے اب وہ اپنے آپ سے سچا ہونا ہے کیا اپنے یوت کی سپیشلی بات کی یوت جو ابھی کرنٹ ہماری ہے وہ کرتی کیا ہے آج اس کا ایک گول ہے چار دن کے بعد اس کا گول دوسرا ہے ایک ہفتے کے بعد تیسرا گول ایک مہنے کے بعد کچھ اور گول اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا تو وہ اپنے آپ کا ایک گول سیڈ کریں اس کے بعد اپنے آپ سے سچے ہو جائیں کہ میں نے اس چیز کو اچیف کرنا ہے اب آٹومنتگی ہی راستے کھلنا شروع ہو جائیں ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے گول سیڈ کیا راستے نہیں ملے گول چینج کریں بجائے اس کے کے راستہ چینج کریں کہ وہ راستہ رنڈے کے اس گول تک وہ پہنچائے گا گول سیم رکھے تاکہ وہ جو آپ ایفرڈ کر رہے آپ گول چینج کرتے جا رہے آپ کے ایفرڈ زائیہ ہوتے جا رہے ہیں جب بل بنا تھا 99 ایکسپریمنٹ فائل ہوئے تھے تو جا کے سووہ ایکسپریمنٹ کامی ہے بل بنانا نہیں چھوڑا بنانا نہیں چھوڑا ہوتا ہے نموے غلطے ہیں کرنے کے بعد سووہ جگہ وہ کامیاب ہو گیا مطلوبہ محنت ہم کیا کر رہے ہیں یا ہماری یوت کیا کر رہی ہے گول چینج کرتے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ نیو ویس تلاش کریں اس گول کو اچیف کریں میں بہت شکریہ آپ کی رشید صارف صاحب سے بھی میسیج لگئے جی میرے تمام سننے والے جو سامعین ہیں وہ نوجوانیں خصوصاً وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امنائیں اور انشاءاللہ تعالی تمام جو حل زندگی کا اسی میں پوشیدہ ہے اور اپنی زندگی کو گلاب کی طرح بنا لیں کہ وہ آپ کی خوششمل بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہم بھی شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ شارعک آپ کا بھی بہت شکریہ شجاد آپ کا بھی بہت شکریہ رشید صارف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور فیضی آپ کیا آپ کا لکھا ہوا جو کلام تھا اور ہمارے جو میزبان سناخواں ہیں وہ تو ساتھی ہیں تو اس لئے پھر بھی میں ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو میں شکریہ میں جب ساتھ نہیں ہے تو دیکھئے سچ تو یہ ہے کہ آپ اس محفل میں چار چاند لگا دیتے ہیں جو ماحول آپ بناتے ہیں جہاں لے کر جاتے ہیں پروگرام کو یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ کیا نوری محفل کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہم سب کو پسند کرتے ہیں اور جیمز ٹی وی کو پسند کرتے ہیں اس ساری کاوشیں آپ کیلئے ہی کی جا رہی ہی ہوتی ہیں کہ آپ تک اچھا کانٹینٹ ہم پہنچا سکیں آج جو دو ایکسپرٹ بلائے گئے تھے ماہر نفسیات اور ماہر تعلیم ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اچھی بات یا اچھے جوابات ہم ہم سے لے سکیں کچھ آپ کے سوالات تھے کچھ ہمارے سوالات تھے کچھ الجھنے تھی ان کو ہم نے سلجھانے کی کوشش کی جن پر بات کرنے کی کوشش کی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں کسی حد تک سمجھ آئیں اور شاید آپ کی زندگی میں جو اس طرح کے مسائلوں وہ حل ہو سکے میرا اپنا اپنے ملک کا بہت خیال رکھئے ہم دونوں مزوانوں کو دیجئے اجازت اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ پروگرام دیکھیں گے سیئر المرسلین انگریزی میں قصہ حضرت سوالہ کا رمشا کل جو ہیں وہ یہ ادا کریں گی پروگرام اور آخر میں ہمارے میزبان سناخا ان کی فرمائش جی 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 بالکل ہماری چھوٹی بہن یسرہ فاروق کی صاحبہ نے ایک کلام کے لیے حکم دیا ہے اور فرمائش کی ہے تو اس سے شاملے ٹرانسپیشن کرتے ہیں بہت حسین کلامیں خوبصت کلامیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں حدود تائر صدرات حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرات حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں بہت حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں شفاعت شفاعت کریں گے چن تل بروز غش شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانت ہے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانت ہے پہنچ کے صدر اپے روح الامیے کہنے لگے پہنچ کے صدر اپے روح الامیے کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستا حضور جانت ہے یہاں سے آگے کا رستا حضور جانت ہے بروز حاش شفاعت کریں حضور جانتے ہیں ابھی سکتے ہیں وہ اور ابھی سکتے ہیں بلا ابھی سکتے ہیں وہ اور ابھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانت ہے کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانت ہے سکتے ہیں سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابانے سکھائی و آت یہ سلسل بل بل ہمیں صاحبانے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں خدود تاہر صدرا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشر سلام ہی حتی مطلع الفجر سلام علیکم Long ago, they lived a tribe named Thamut. They lived after the people of Aad and like the people of Aad, they also used to worship idols. Allah sent Prophet صلی اللہ علیہ السلام to them. He called them to worship Allah alone, to not associate any partners with Him and to denounce their idols. Some people believed in Him, but most did not. They tried to discredit Him, slander Him and even tried to kill Him. They did not want to leave the worship of the idols because their forefathers used to worship them. So kids, the people of Thamut demanded that Prophet صلی اللہ علیہ السلام produce some evidence or bring a miracle to prove his claim. Allah sent a sheik camel to the people of Thamut as a sign. Prophet صلی اللہ علیہ السلام warned them that the people should not harm it or they should be punished. The sheik camel would roam around the area and drink from their water. It produced so much milk that everyone drank from it to their satisfaction. Allah had sent that sheik camel as a trial to the people of Thamut. They had to share their water with it patiently and not harm it. But Thamut did not stay patient and disobeyed the command of Allah. They decided to kill the sheik camel so that they could have more water to themselves. They lied in wait and when the sheik camel came out of the watering area, they killed it. So kids, they challenged Prophet صلی اللہ علیہ السلام to bring the punishment of Allah if he was telling the truth. Allah saved the believers from his punishment and destroyed the disbelieving people of Thamut for their arrogance and disobedience. One day, a mighty blast came from the sky and caught them. An earthquake also took over them from beneath. Everyone died. Every moment stopped. There were no noises left. The story of the people of Thamut is a great sign for us to be obedient to Allah and to only worship Him because the past nations were destroyed because of their sins. So kids, here our story has ended. But what did we learn from this story? Let me remind you. Number one, Allah is the helper and protector of those who believe that disbelievers have no helper and protector. Number two, only Allah has the power to be right, the right to be worshipped. And He has all the power over everything. Number three, we should not do something wrong just because our forefather used to do it. Number four, previous nations were destroyed because they committed shirk. They worshipped other than Allah, disobeyed Allah and did not listen to their prophet. So kids, here comes our segment in which I am going to ask you some questions to check your understanding. So are you ready? Question number one is, what did Prophet Suala alayhi wa salam call his people towards? Number two, what was the sign that Allah sent to the people of Thamut? Number three, what did the people of Thamut do with the sheik emil of Allah? Number four, how did Allah punish the people of Thamut? So kids, if you know the right answers to all of these questions, leave a comment in my comment sections below. And I will meet you in my next episode with the story of a different prophet. Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz. team, be zumal nhlc. Elle pesent me and don't even get to theühren espier, Then, we just leave nothing. Laughter Sheep. 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 I will meet you for a second time. Sheep. موسیقی